بات کر دیں کچھ کھیلوں کی پاکستان نے عالمی نمبر ایک ٹیسٹ ٹیم انگلینڈ کے دانت کھٹے کر دیئے گوروں کو دوسرے ٹیسٹ میں بہتر رنس سے عبرتناک شکست کے ساتھ ہی پاکستان کو تین میٹو کی سریز میں دو سفر کی فیصلہ کنبرتری حاصل ہو گئی ایک سو پیتالس رنس عدف کے تاقم میں انگلینڈ پاکستان کے خلاف اپنے کمدرین سکور بہتر رنس پر ٹھیر ہو گیا کہا جاتا ہے کرکٹ کا کھیل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اس کی تازہ ترین مثال ابو زیبی ٹیسٹ ہے پاکستانی بلے بازوں نے کھیل کے چوتھے روز مایوس کنکار کردیگی کا مظاہرہ کیا دوسری انگلینڈ میں ٹیم دو سو جاڑا رنس ہی یوں انگلینڈ کو ایک سو پینتالیس رنس کا حدف ملا تجزیہ کاروں سے لے کر ٹیسٹ کرکٹرز تک کی یہی رائے تھی کہ حدف پچاس سے سو رنس کم تھا لیکن پھر وہ ہوا جس کی توقع صرف پاکستانی ٹیم سے ہی کی جا سکتی ہے پاکستانی شاہینوں نے حوصلہ نہیں مارا دتی جتنہار گورو کا مقدر بنی انگلینڈ کی پوری ٹیم 36 اشارہ ایک عور میں بہتتہ رنس پر ڈھیر ہو گئی انگلینڈ کے انڈریس ٹراؤس 32 مینیسٹر کچھ ساگ کین بیلس ٹین کین بیٹرسن ایک میٹ ٹران 18 جبکہ ایم مارگن جوناتھن پورٹ گرام سان اسٹورٹ وارڈ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئی مین آف دی میچ عبد الرحمن نے کریر کی بہترین بالنگ کرتے ہوئے پچیس رنس دے کر چھے کلاری کو پویلین کی راہ دکھائی سعید ایسمن نے تین بلے بازوں کو چلتا کیا ایک کو محمد حفیظ نے اسپن کے جان میں پھسایا پاکستان کی طبخ من بالنگ کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے شکست کے بعد ٹیسٹ رنکنگ میں انگلینڈ کی نمبر ون پوزیشن بھی خطرے میں پڑ گئی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ چھے بالز جنہوں نے انگلیش ٹیم کی شکست میں اہم کردار ادا کیا آپ کو ڈیوژ شکست میں Shock Como آپ کو ڈیوژی چا ڈ influencing بزن پوزید کتڈ پاکستان نے ابودابی کے سہرہ میں گوروں کو دھول چٹا دی پاکستان کی بہتر رن سے شاندار فتح کے بعد پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے سابق اور موجودہ کھلاڑیوں نے بھی پاکستان کی جیت کو تاریخی قرار دیتے ہوئے خوش آئند قرار دیا ٹیسٹ کرکٹرز نے پیش کوئی کی ہے کہ جیت کا تسلسل برقرار رہا تو پاکستان انگلنڈ کے خلاف وائٹ واش کر سکتا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر آنسیف اقبال نے اے آر وائے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو کامیابی پر مبارک بات پیش دی اور کہا کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی قابل تحسین ہے بھوم بھوم آفریدی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے فتح سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور سپینرز نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے میرے جات کی کارکستانی دیکھیں پاکستانی ٹیم کی کارکستانی ٹیسٹ کرکٹر آنسیف آپ کے ساتھ لیرے Uhh اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو کمیناشن بنایا ہے اور جب ایک مپ Jahren پہ ابس پہ جب اٹھا تھا تو میں ہی سو جو جاؤ تھا کہ ٹیم کی کارکستانیٰ کارکستانی تکارکستانیٰ کھنے گا ہوں گے تو ہماری سپنرز بلکل کرنے نہیں دیں گے اور الحمدللہ Raman اور ساید ajmal نے زبدست جوپ جاوید میاداد کا کہنا ہے کہ ٹیم تمام تنازیات کو بھول کر کامیابیوں کی جانب گامزن ہو چکی ہے اور پوری ٹیم متحد ہو کر کھیل رہی ہے جو کہ خوشائند ہے ٹیسٹ کرکٹرز کا خیال ہے کہ پاکستان جیت کا تسلسل برقرار رکھ کر سیریز میں کلین سویٹ کر سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمز زکا شرف نے کہا ہے کہ پاکستان کی فتح میں بولرز نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب ہماری نظریں ورلڈ کپ پر لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ عوام کو خوش خبری ملے گی میں سبتا ہوں جی آج ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت شاندار گین کھیلی ہیں انہوں نے سپیشلی جی بولرز ہیں انہوں نے تو کمال کر دی ہے اور نہ صرف ہمارا کرکٹ بورٹ اور میں خود اور میں سبتا ہوں پاکستان کے تمام جتنے کرکٹ شائقین ہیں ان کی شاندار کامیابی کو ان کو بھارک بھار پیش کرتے ہیں اور یہ صرف خواریوں کا ایک دوش تھا جنہوں نے ایک ٹرن دوبارہ کیا گیم کو جو کہ پہلے کافی پیشن میں تھا مقابلہ برابر جا رہا تھا لیکن کوئی سبھی مجیارہ بارہ بجے کے بعد جو گیم ہے بلکل ٹرن ہوئی اور ہمارے بولرز نے انگلینڈ کے جو بیٹسمنٹ ان کو ایک ایک کر کے سب باؤت کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو گیم ہے ٹوٹلی پاکستان کے ریچس میں آگئی اور میں سبھت ہوں کہ یہ پاکستان کی فتح ہے پاکستان کی ٹیم کی اور پاکستانی قوم کی فتح ہے کیونکہ ہمیں ہماری جو نظریں ہیں وہ صرف یہاں پر نہیں ہیں ہماری نظریں جو آئندہ ورلٹ آپ کے پر نظریں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں کے مقابلے میں تو ہے ہی لیکن نمبر ون ٹیم پہنچنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کے میچ وننگ اسپننر عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ شاندار کارکردگی پر بہت خوش ہیں قومی ٹیم کی کپتان میس باولھک کا کہنا ہے کہ تمام کھلاڑیوں نے سو فیصد کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا ٹیم دے ٹیم دے چقدر آپ نے ہمارے چاہتے ہیں ڈیوٹیäng کبیات کبیاتا میں پیشت ہے ڈیوٹیانی تلیدنیتا ہے ، جیشکی اچھرکتا ہے جیشکی کبیاتا کیا سال رہنا ازوج سرال ابتدار شکریہ پیشت ہے ، جیشکی کیا سال جیشکی باید جیشکی پیشت ہے کوشتر بارک میں سربوں کبیاتا ہمانی دشترالت ہمانے اعمالی عند وقت وقت کبیاتا من اجانا موسیقی